بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ گھڑی چوری کے بڑے چرچے ہیں نت نئی نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں نئے نئے انکشافات کیے جا رہے ہیں لیکن میں اسے گھڑی چوری نہیں کہتا چوری دو چار ہزار روپے کی ہو سکتی ہے یہ تو بہت بڑا ڈاکہ ہے کہ دو عرب مالیت کی گھڑی سرکاری خزانے سے دس کروڑ روپے میں خریدی گئی اور تقریباً اٹھائیس کروڑ روپے میں دوگئی میں بیچی گئی اب اس کے جو خریدار ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ گھڑی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی فرنٹ لیڈی فرا گوگی سے خریدی ہے اور یہ صاحبین کا نام ہے عمر زہور فاروق یا عمر فاروق زہور بہرحال یہ دوبئی کے ایک بزنس مین ہیں پاکستانی ہیں ان کی وجہ شہرت تو یہ ہے کہ یہ کامیاب بزنس مین ہیں اور دوسری وجہ شہرت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک پاکستانی خاتون سے شادی کی تھی جو کہ اپنے دور کی ایک موڈل تھی ٹی وی انکر بھی رہی ہیں سوفیا مرزا ان کا نام ہے ان کی ذاتی زنگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ اب دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہے اور گھڑی جس کی ویڈیو چھوٹا سا کلپ آپ تصویر اپنا سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ گھڑی تو بک گئی بیچنے والے کا نام بھی آ گیا خریدار سامنے آ گیا صرف گھڑی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک پین بھی ہے ایک انگوٹھی ہے اور کف لنکس ہیں اور یہ ڈائمنڈ سٹڈڈڈ ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نویت کی صرف ایک ہی گھڑی ہے اس کے ساتھ کی دوسری گھڑی نہیں بنی لیکن جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ملین ڈالر کی انہوں نے گھڑی خریدی ہے اور مارکٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ بارہ ملین ڈالر ہے یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر اس کی مارکٹ میں ویلیو ہے اور انہوں نے یہ بیس لاکھ ڈالر کی خریدی ہے اور کیش پیمٹ کی ہے اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فراغ گوگی سے یہ گھڑی انہوں نے خریدی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ شازیب خانزادہ نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ جی آپ کے پاس کوئی رسید ہے کوئی ایڈنٹیٹی انہوں نے کہا جی میرے پاس اس گھڑی کے تمام ڈاکومنٹس ہیں جو اس کی ایتنٹسٹی ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے گھڑی میرے پاس موجود ہے تو ظاہر ہے میں نے کسی سے خریدی ہے خریدی ہے تو بیچنے والے بنیادی طور پر عمران خان یا ان کا خاندان تھا لیکن آگے کسی کے ذریعے انہوں نے بیچی ہے اور وہ ذریعہ تھا فراغ گوگی کا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساڑھے سات ملین درہم کیش ادا کی ہیں کیونکہ ان کا تقاضی تھا کہ کیش ٹرانزیکشن کی جائے یعنی چیک کیا ڈرافٹ نہ دیا جائے نہ ہی بینک کی ٹرانزیکشن کی جائے بلکہ کیش کی ادایگی کی جائے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ جو یو اے ای کے قوانین سے واقف ہیں یا عام طور پر بھی وہاں پر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ٹرانزیکشن اگر کیش پر بھی ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی رسید ضرور ہوتی ہے اور جب آپ بینک سے پیسے نکلوائیں اتنی بڑی اماؤنٹ نکلوائیں تو ایک دن پہلے آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے بینک کو کہ مجھے اتنی رقم کیش میں درکار ہوگی کیونکہ اکثر بینکوں کے پاس اتنی زیادہ کیش نہیں ہوتی تو اسی طرح انہوں نے آرڈر کیا یہ جو عمر فاروق ہیں انہوں نے آرڈر کیا ایک دن پہلے بینکوں کے جناب مجھے ساڑھے ساتھ ملین درم چاہیے ہوں گے اگلے روز بینک نے وہ رقم ان کو فرام کر دی انہوں نے ظاہر ہے کسی بریف کیس میں ڈالی ہوگی بیگز میں ڈالی ہوگی اور رقم فرام ہوگی کہ حوالے کر دی لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ گھڑی دکھانے کے لیے گراف جو کمپنی ہے جس نے یہ گھڑی تیار کی تھی اس کو دکھائی کہ یہ گھڑی واقعی اصلی ہے کہیں نکلی تو نہیں جالی تو نہیں انہوں نے کہا جی بلکل اصلی ہے اور یہ دنیا میں ایک ہی گھڑی ہے اور وہ حیران رہے گے اس گھڑی کو دیکھ کے خیر گھڑی کی خریداری ہوگی اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو کہ جی ثبوت کیا ہو سکتا ہے ثبوت ظاہر ہے ابھی عمر فاروق نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ان کے پاس کیا کیا ثبوت ہیں نہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ دبائی is a safe city وہاں پر ہر نکر کونے میں کیمرے لگے ہوں اور خاص طور پر اس طرح کی بڑی transaction جب ہو جس میں ساڑھے سات ملین درہم انوال ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب فراغ ہوگی یہ عمر فاروق کے دفتر گئی ہوگی تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوگی دفتر کے اندر کیمرے نہیں لگے ہوں گے انہوں نے ریکارڈنگ نہیں کی ہوگی جب یہ transaction ہو رہی تھی دفتر میں ہی ہوگی ہوگی کسی سڑک پر تو نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ کوئی drugs کا معاملہ تو نہیں تھا کہ کوئی منشیات تو نہیں خرید رہے تھے وہ تو ایک قانونی چیز قانونی طور پر خرید رہے تھے ایک شخص خریدار تھا دوسرا شخص اس کو فروغ کرنے والا تھا اس صورت میں وہ خاتون تھی ظاہرہ وہ بھی اکیلی نہیں ہوں گی ان کے ساتھ ان کے husband ہوں گے کوئی اور کوئی ساتھی ہوگا تو obviously یہ transaction بھی یا کسی ہوتل کے کمرے میں ہوئی ہوگی یا کسی ہوتل کی لابی میں ہوئی ہوگی یا کسی دفتر میں ہوئی ہوگی یا کسی کے گھر میں ہوئی ہوگی تو جہاں پر بھی یہ transaction ہوئی ہے تو یقیناً اس کا ویڈیو ثبوت بھی موجود ہوگا اب عام طور پر میرے جیسا بندہ پاکستان میں جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں شوروم سے تو ظاہر ہے شوروم کی رسید آپ کے پاس ہوتی ہے لیکن جب آپ استعمال شدہ گاڑی خریدتے ہیں کوئی بھی چیز استعمال شدہ آپ خریدتے ہیں تو بیچنے والے سے آپ عموماً رسید لیتے ہیں جب آپ اس کو رقم ادا کرتے ہیں تو آپ اس سے یہ رسید لیتے ہیں کہ جناب وہ چیز اس نے آج اتنے بج اتنے اس تاریخ کو اتنے رپوں کے عوض مجھے فروغ کر دی اور آج کے بعد اس کا وہ مالک نہیں ہوگا چاہے وہ ٹیلیویجن سیٹ ہو چاہے وہ جولری ہو چاہے وہ گاڑی ہو کوئی بھی چیز ہو استعمال شدہ گیمہ بات کر رہا ہوں آپ رسید ضرور لیتے ہیں چاہے وہ کچی رسید ہی کیوں نہ ہو اس پر اگر زیادہ مالیت کی گاڑی ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس پر دو گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں کہ جی میرے سامنے خریدار نے رقم بیچنے والے کو دے دی اور جو بیچنے والا ہے اس نے رقم وصول کر لی اور جو چیز جو گاڑی یا جو بھی چیز خریدار کے حوالے کی وہ اس وقت تک ٹھیک ہے یہ یہ اس کی کنڈیشن ہے اور اتنی رقم انہوں نے وصول کر لی بزریہ چیک ڈرافٹ یا کیش یہ تو عام طور پر کیا جاتا ہے اب یہ جو گھڑی کا جو معاملہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا سادہ انسان ہوگا جس نے عربوں کھربوں روپے کمائے ہیں کاروبار کے ذریعے ہی اور وہ دوبئی کا ایک بہت معروف اور امیر ترین تاجر ہے عمر فاروق اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے دو ملین ڈالر یا ساڑھے سات ملین درم ویسے ہی کسی کے ہاتھ میں دے دی ہوں گے اور گھڑی لے لی ہوگی اس کے لیے بقائلہ کوئی لکھت پڑھت کی گئی ہوگی چاہے فرق ہوگی جانب سے کی گئی ہو اس کے حضبن ایسن جمیل گجر کی جانب سے کی گئی ہو اس وقت گھڑی کا رائٹ فل اونر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی توشہ خانہ سے قانونی طور پر یہ گھڑی خریدی گئی ہے اور ہم قانونی طور پر اس کو بیچ رہے ہیں دو دن اس کی تفتیش میں لگے خریدار کی جانب سے جب اس کو تسلیح ہوگی تو اس نے گھڑی خرید لی اب فرق ہوگی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کی رائٹ فل اونر تو نہیں تھی یعنی جائز مالک تو نہیں تھی کیونکہ یہ گھڑی تو بنوائی تھی شہزادہ محمد بن سلمان نے اور توفے کے طور پر دی تھی سابق وزیراعظم عمران خان کو جن کو انہوں نے بھائی کہا تھا اور بھائی نے گھڑی گھڑی بند بھائی نے وہ گھڑی توشخانہ سے نکلوائی فرہ گوگی کے حوالے کی اور فرہ گوگی نے جا کر وہ گھڑی اٹھائیس کروڑ روپے میں بیچ دی اب یہ معاملہ اتنا سادہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کیس زیر التوا ہے عدالت میں زیر سمات ہے اب عدالت میں جب شہزیب خانزادہ نے ان سے پوچھا کہ جناب اگر عدالت آپ کو بلائے تو آپ تمام ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے تو انہوں نے کہا جی میں بالکل پیش ہوں گا میرے پاس چھپانے کو کیا ہے میں نے تو حق العال کی جو دبئی میں میں نے پیسے کمائے ہیں اس کے ذریعے یہ گھڑی خرید دی ہے میرے پاس تو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں تو سب کچھ عدالت کے سامنے رکھوں گا اب اس میں شہزاد اکبر کا بھی نام آتا ہے انہوں نے کہا جی کہ پہلا رابطہ میرے ساتھ شہزاد اکبر نے کیا کہ ہمارے پاس کچھ قیمتی چیزیں ہیں اشیاء ہیں جو کہ آپ چونکہ کلیکٹ کرتے ہیں کلیکٹر ہیں گھڑیوں کے اور نادر اشیاء کے تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ وہ چیزیں خرید لیں اور یہ سارا کچھ شہزاد اکبر نے جو اس وقت عمران خان کے مشیر براہ اعتصاب تھے اور جو آج کل بھاگے ہوں ہیں پاکستان سے اور انہوں نے کہا کہ جی شہزاد اکبر نے مجھے بار بار مجبور کیا مختلف معاملات پر مجھ سے پیسے مانگتے رہے رشوت مانگتے رہے اور جب میں نے یہ رشوت وغیرہ نہیں دی تو انہوں نے میرے خلاف مقدمات کا اندراج کیا وغیرہ وغیرہ وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ جو گھڑی والا جو ڈاکہ ہے آپ یقین کیجئے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ عمر فاروق کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا اور وہ اتنا سادہ انسان ہے کہ اس نے جناب اٹھائیس کروڑ کی ایک چیز خرید لی اور کسی سے رسید نہیں لی ہوگی کے لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے ایف آئی اے کی ایک ٹیم عرشت شریف علی معاملے کے حوالے سے تحقیقات کے لیے دوگئی میں موجود ہے اور یقینا یہ ٹیم عمر فاروق سے مل چکی ہوگی یا ملے گی ان سے ثبوت حاصل کر لیے گئے ہوں گے اور آنے والے دنوں میں ایک مقدمہ قائم کیا جائے گا کہ یہ گھڑی چوری نہیں گھڑی کا بہت بڑا ڈاکہ تھا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ